اب آپ بدلتے ہیں موسم کو خوشی خوشی ویلکم کہیں گے صرف ایک اپ کہوے کے ساتھ جی ہاں پنٹر سیزن سٹارٹ ہوتے ہی گھر میں بیماریاں آ جاتی ہیں نزلہ زکام بخار آج میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گی صرف ایک اپ کہوہ کیچن میں موجود بہت ہی عام چیزوں سے بن کر تیار ہونے والا یہ سپیشل کہوہ آپ بنائیں اور بیماریوں سے چٹکار آپ آئے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی چیلنگ ٹیسٹ و اچوائز یہ ریسپی آپ کی تمام کی تمام سردیاں بہت ہی اچھے طریقے سے اور خوشی خوشی گجارنے پر آپ کو مجبور کر دے گی تو بناتے ہیں بہت زبدست سا کہوہ یہاں پر دو کپ میں نے پانی لے لیا ہے میں نے ایک کپ کہوہ بنانا ہے تو اس کے لئے دو کپ پانی لے لیا ہے اس میں ایڈ کر دوں گی دو عدد الائچی ہے میرے پاس ادرک ہے میڈیم سائز کا میرے پاس ٹکرا تھا میں نے اس کو کارٹ لیا ہے درچینی ہے پسی ہوئی درچینی کا فوائد تو آپ سب ہی چانتے ہوں گی درچینی کے فوائد پر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک ویڈیو بنا لوں گی اگر ہم درچینی کا استعمال اپنے کھانوں میں اپنی روز مرہ کے زنگی میں کریں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں اس پر میں الگ سے ویڈیو بناوں گی تو میورز پانی پک میں فوائل آتے ہی میں نے تمام چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو ہلکی آنچ پر میں نے دم دے دیا ہے اور اب اس میں جائے گی ایک اور بہت سپیشل چیز یہ میتھی کے دانے ہیں ہاف ٹی سپون میتھی کا دانہ ہے میتھی دانے کے بہت سے فوائد ہیں یہاں پر میں بتاتے چلوں کہ یہ کیواب شگر فری بھی بنا سکتے ہیں اور میتھی دانہ جو ہوتا ہے وہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے پی پی کے لیے بہت اچھا ہے پی پی نارمل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے بہت سے فائد ہیں ہلکی آنچ پر بہت ہی زبدس خوشبو کے ساتھ چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کاوے کو بنتے ہوئے تو اب ہم اس کو کلر دینے کے لیے میتھی دانے سے بھی اس کا کلر بہت اچھا ہے لیکن اس کو مزید کلر دینے کے لیے یہاں پر ایک چھٹکی جو ہے چائے والی پتی جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے میتھی دانے کو آپ باقی تمام چیزیں جو ہیں پانی میں وائل آنے کے بعد ہی ایڈ کریں اگر ہم میتھی دانے کو باقی چیزوں کے ساتھ ایڈ کریں گے تو ہمارا کہوہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے تو ویورز زبدست سا خوشبودار بہت ہی خوبصورت رنگت کے ساتھ یہ کہوہ بن کر ریڈی ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی زبدست ہوتا ہے بدلتے موسم کے ساتھ سردیو میں آپ اگر اسے ویک میں ایک مرد پر استعمال کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ بہت سے بیماریوں سے بجے رہیں گے بہت ہی زبدست ایزی قوک ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیا آپ نے یہ کہوہ یوز کیا اور آپ کو اس کے بینفٹ ملے بھی یا نہیں ونٹر سیزن میں اگر آپ ویک میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یہ کہوہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورے ونٹر میں آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑھے گی اور آسان اور زبدست ہیلدی ریسپی کے ساتھ آپ انجوائی کرتے ہوئے اپنی ونٹرز گزاریں گے کیسی لگی آپ کو آج کی ریمیڈی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ابھی تک ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو ریسپی اور ریمیڈی آپ تک پہنچ سکتے اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ